میزان بینک کاموں کے ساتھ ساتھ آزمین حج کی خدمت میں پیش پیش ہے کراچی شہر میں مکمل تربیت اور بہترین گروپ سازی کر کے آزمین حج کو حج کی سعادت کے لیے بھیجتا ہے اسی حوالے سے میزان بینک نے دوہزار بائیس کے حج کے لیے آلمگیر ویلفر ٹرسٹ کے اعزاز میں میزان بینک ہیڈ آفس میں تقریب پذیرائی مناقض کی جس میں آلمگیر ویلفر ٹرسٹ کے چیئرمن چودری نصار احمد جنرل سیکٹری شمیم احمد چاندنا دریکٹر ریحان یاسین ایڈیشنل ڈیریکٹر نصار احمد اور دیگر ٹیم ممبران نے شرکت کی میں میزان بینک کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ایک تقریب منقض کر کے اور ہم کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا آج یہاں جو اسطاف ہمارا موجود ہیں ان کو سارٹیفیکٹ ملے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عزاد ہے اور میں ان سب کو آپ کے سابنے بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج آلمگیر کی ٹیم اس وقت اس پوزیشن میں آئی ہے کہ لوگ ان کو سمجھنے لگیں کہ آلمگیر کے لوگ ہیں اور کام کرنے والے ہیں اور میں اپنی طرف سے بھی ان کو باجواہت اس طرح سے دے رہا ہوں کہ ان کی میریت اور لگن سے ہمارا آلمگیر آج یہاں تک پہنچا ہے آپ لوگوں کو بھی ایک رسپنسیبیٹی آتی ہے کہ کس کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں اور اس میں کس طرح اپنے آپ کو انویٹ کریں کہ ہمارے پاس جو بھی روپے آتے ہیں وہ بھی محدود ہوں گے آپ کی جو چیارٹی کے پیسے آتے ہیں وہ بھی میرا خود کا اسیسمنٹ دے گی کہ وہ بھی اب کرٹل ہوں گے وہ بھی مہنگائی بڑھ لیے لوگوں کے پاس پہلے پیسے ایک سپیر ہوتے تھے اب وہ سپیر نہیں ہوا کریں گے تو ہمیں ریالائنمنٹ سب کو کرنا ہوگا ای دنگ اس پرسپیکٹر سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جاسے انسٹویشن کی اور نیڈ بڑے گی بکز پرولمز لوگوں کو آئیں گے پہلے اگر وہ ایک چھوٹی سی کلینک چلے آتے تھے اور وہاں سو روپے فیز دے پا تھے ہمیشہ آپ کی طرف جھکاؤں ہمارا رہتا ہے اور یہی آپ کی طرف سے بھی رہتا ہے بہرحال ہم ہمیشہ سے میزان بینک کے ساتھ ہیں اور اجاز فاروق صاحب تک میں نے بہت ساری باتیں پہنچا دی اور عرفان صاحب تشریف لائے ہیں یہ ہم سے خاص طور پر جاوید صاحب، احسن صاحب، خدیجہ اور تحریک کمال صاحب اور پھر مشکور صاحب ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں بس کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم ان سے لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد جب اپلیکیشن ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ان سے دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو اور جب لوگوں کا بھلا ہو تو وہ کہتے ہیں نا کر بھلا تو ہو بھلا بہرحال بہت ساری باتیں سوچی بھی تھی رضا صاحب نے مجھے اتنا امبیرس کیا وہاں پر امبیرس میں اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایسے تابر طور دو چار جڑے ہیں میرے پر کہ میں ساری چیزیں بھول گیا کہ کیا کیا چیزیں مجھے مزید کہنی تھی سر آپ سب کی کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے ہماری راستہ کھول دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے سال ہمارا کافی اچھا کام تھا گورنمنٹ میں ہم اس چیز کو بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ کام ایک اسلامی کام ہے اور اس کو صرف اسلامی بینکس کو ہنڈل کرنا چاہیے اور اس میں پہلی سٹیج پہ یہ ہوا کہ اسلامی بینک کوئی اجازت دی گئی پھر اس کے بعد یہ اگلی سٹیج یہ آئی اس وقت یہ کام جو حج کا ہے یہ صرف اسلامی بینکس کریں پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ اس کی رقم جو تھی ایک مین اٹریکشن ہوتی تھی آپ کو پتہ حج کا کام تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بینک کر رہے ہیں حج کے پیسے ہیں یہ صرف اسلامی بینکس کے پاس کرنا چاہیے یہ اس کے اندر ایک پوزیٹیوٹی آئی ہماری کوشش ہمیشہ ہر کاروبار میں یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی رینکیں کو بہتر کر سکیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی میربانی سے اور ہمارے سٹاف کی اور آپ کی خاص سپورٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی کہ پہلے ایک دفعہ ہم تیسرے نمبر پہ آئے آپ جیسے اداروں نے کراچی میں عالمگیر نے خاص طور پہ کتنی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہوا ہی ہے کہ ہم نمبر ایک ہوتے ہیں میں عالمگیر کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں ایڈ آفیس میں اور عالمگیر سے انٹرکشن میرا تقریباً تیرہ سال پہلے ہوا تھا جب میں ٹرانسفر ہوا تھا میرا ایریا میں جب گلشن تو اس وقت آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی اور جیسے رضا صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں سے مل کے ایسا لگا جیسے بہت پرانی برسوں کی دوستی ہے میرے ٹرانسفر بھی ہوا میں دوسرے ریجن میں بھی گا لیکن ریحان صاحب اور ان کی ٹیمز نے مطلب جو ایک ٹوڈنیشن رکھیا جو کانٹیک رکھا اس سے میں خواہد سے تیرہ سالوں میں کبھی کوئی گاب نہیں آیا کہ آپ لوگوں سے کوئی بات نہ ہوئی ہو تو بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ کی ماشاءاللہ سے سپورٹ کی وجہ سے میزان بنک نمبر ون آیا اور ہمارے ایریاز سوسائیٹی اور بلشن ایری کراچیز ریجن اس حج کیمپین میں پچھلے کئی سالوں سے نمبر ون ہے تینکیو سو مچ حج کے پروگرام سے مطالق جو عالمگیر کی خدمات رہی ہیں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کس خدر خوشدلی سے اور جس جذبے کے ساتھ عالمگیر کی ٹیم اس پروجیکٹ پر کام کرتی ہے وہ کسی تعریف کی محتاج اور میزان بنک کے ساتھ آپ لوگ کا اشتراک راہ ہے کہ شروع سے ہم لوگ عالمگیر کے ساتھ ہیں الحمدللہ بہت اچھی کوارڈینیشن رہتی ہے ریحان بھائی ہیں اور باقی ٹیم میمبرز ہیں ان لوگوں کے سب کے ساتھ ہم لوگوں کا بہت اچھا کوارڈینیشن اور جو ایریا اور ریجن انوالڈ ہیں ان سب کے ساتھ ہم ملکے باہمی اس پر کام کرتے ہیں تقریب میں میزان بنک کے بانی صدرت عرفان صدیقی ڈرپٹی سی ای او جناب آریف الاسلام گروپ ہیڈ ریٹیل بینکنگ جناب اجاز فاروق ریجنل منیجر جناب مشکور اے جی خان گروپ ہیڈ کنزیومر فائنانس سید افتخار الحق ہیڈ لبیک ڈپارٹمنٹ محترمہ شازیہ زبیری اور ایریا منیجرز ختیجہ الیاس کونچوالا تارے کمال اور برانچ منیجرز جاوید اقبال اور احسن شریف نے بھی شرکت کی گروپ ہیڈ کسٹمر سپورٹ جناب رضا پونہ والا نے پروگرام کی نظامت کی میزان بینک اور عالمگیر کا یہ سفر کافی پرانا ہے بلکہ مجھے میں بھی سار صاحب کو اور شریفن صاحب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ مجھے انفیکٹ ابھی مجھے کسی نے یاد دلایا ہمارے ایک ٹیم میمبر ابھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سار آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے بیس سال مکمل ہوگا ہے میں نے کہا نہیں بیس سال مکمل یہ بھی تین دن باقی ہے انشاءاللہ دس فروری دو ہزار تین کو میں نے میزان بینک جوائن کیا اور اسی سال ہی علمگیر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہم نے کھولا تھا یہ جو واپسدکی ہے علمگیر کی میزان کے ساتھ یہ الحمدللہ پرانی بھی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیر پا پائدار اور مضبوط بھی ہوتی جاتے ہیں اور اس میں انفیکٹ ہم جب کبھی علمگیر جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی کاملی میں آگئے ہیں اور یہی فیل جو ہے وہ علمگیر کی ٹیم کو بھی ہمارے ساتھ فیل ہوتا ہے تقریب کے آخر میں علمگیر ویلفر ٹرسٹ کی ٹیم ممبران کو تاریفی اصنات اور ٹرسٹی حضرات کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں حج اسلام کا چوتھا عظیم رکن اور جسمانی اور مالی عبادت بھی ہے علمگیر ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل گزشتہ کئی دہائیوں سے حج کے کام انجام دے رہا ہے اسلامی بینکنگ آنے کے بعد علمگیر ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل وزارت حج کو حج کی درخواستیں بھیجتا ہے اس سلسلے میں حوصلہ افضائی کے لیے آج علمگیر ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل میزان بینک کے عراقین کے عزاز میں تقریب منقب کی گئی ہے یقینی طور پر یہ تقریب پذیرائی بائی سے تقویت ہوگی شاکیل الدین اور میڈیا ٹیم کو میزان بینک سائٹ ایریا ہیڈ آفیس سے اجازت دیجئے اللہ نکبان